دنیا میرے آگے میں ایک برتبہ پھر آپ کا خیر مقدم اور حارون شید صاحب بلکل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے آسلام علیکم حارون صاحب حارون صاحب میں تو ہوں آپ سے چھوٹا اور چھوٹا سا رپورٹر بھی ہوں مجھے تو کچھ چیزوں کی سمجھ آئے لیکن آپ دونوں بڑھے ہیں میں کچھ بولوں گا تو کیا آ جائے گا کہ اس کو کچھ نہیں آتا یہ بجارتیں کیوں بجارے ہیں آپ آپ صاف ہمیں وہ بتائیں یہاں پہ کہ عام اگر پک چکے ہیں تو یہ کھانے کس نے ہیں وہ ان لوگوں کے نام بتائیں نہیں وہ نام تیر نہیں ہوئے وہ بحث ہو رہی ہے نا ناموں پہ اس نے نوازی صاحب کہاں کھڑے وہاں عمران خان ہے ایک دس بارہ اور ہیں یہ لوگ کیسے یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیسے عیسائنی اور قانونی تبدیلی کے اندر آئیں گے نہیں دیکھیں عائنی اور قانونی تبدیلی کے اندر ہی آئیں گے غیر آئینی نہیں ہو سکتا یہ مشرف کا زمانہ نہیں ہے زیولہ کنیہ یا یا خان کا نہیں ہے خارون بھائی میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ عشرت حسین پارلیمنٹ نہ عشرت حسین میں نے ہے نہ عمران خان میں نے دیکھیں دو کنفیڈریشنز ہیں میڈیا کیا کرے گا میڈیا ایک پلیئر ہے اور عدالتیں کیا کریں گی دیکھیں عدالتیں حکم نہیں مانیں گی میڈیا حکم نہیں مانے گا یہ نئی ریالیٹیز ہیں جو پچھلے دس سال میں پیدا ہوئی ہیں اس لیے اور جو آدمی فیصلہ کرنے والا ہے مجھ سے نامت پوچھئے گا وہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے ایک آدھ قدم آگے رکھ سکتا ہے زیادہ نہیں رکھ سکتا وہ درست ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طریقہ بہت قانونی بہت آئینی کہ ایک دن جناب وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ قومی سیملی میں کھڑے ہوں ان تک بھی ظاہر ہے اگر میرے اور آپ تک پہنچ گئی ہے تو جو بندہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں تک تو پہلے پہنچ جاتی ہے نا وہ قومی سیملی میں کھڑے ہوں اور وہ یہ کہیں کہ جی یہ کوئیلیشن چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے کبھی مولانا فضل الرحبان یہ کہہ دیتے ہیں ایک اور ہمارے الائی ہیں ایم کیو ایم وہ محبت وطن جرنیلوں کو بلا لیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا اسیملی کو فارغ کرتا چاہتے ہیں کیونکہ اسی صورت میں یہ جو آپ نام لے رہے ہیں جی فارغ کرنا چاہ رہے ہیں جی زیادہ possibility یہی ہے لیکن اگر یہ ہو کہ کاف لیگ اور نون لیگ جو کافی مشکل ہے اور ایم کی ایم اکٹھے بیٹھ سکیں کہ وہ کاف لیگ کے بغیر نہیں ہوگا اور کاف لیگ اگر ہوگی تو مائنس چودریز ہوگی تو کاف لیگ اگر آصف علی زرداری صاحب سے مل جائے پرانا پیار رہنا رو کے زمانے کا دیکھیں نا وہ گاہا کے اچھے دکاندار کے پاس جاتا ہے نا بہتر دکاندار کو تلاشتا ہے نہیں تو اگر مونس الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے تو ڈریم کم ٹرو چودریوں کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے رسک نہیں لیتے چودری زور لائے رسک لیتے تھے یہ رسک نہیں لیتے کچھے پہ پاؤں نہیں رکھتے چلیں بہت بہت شکریہ اشارہ آپ نے کافی بڑا دے دیا لیکن حرون بھائی میں ابھی بھی میری سوئی اس بات پہ اٹھ کی ہوئی ہے میری جو اطلاع ہے مشتاق بن حاد صاحب صدر پاکستان کی اچھا آپ کی اطلاع کی بات کروں نا دیکھیں اب یہاں پہ آپ نے ابھی ایک بڑا اچھا نام لیا جی جناب وزیر خارجہ جو ہمارے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ٹھیک ہے وہ چائز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ پہلے بھی امیدوار تھے چلے ملتان سے نکالنا ہے ملتانی شڑ ریپلے سا ملتانی دیکھیں عام پکنے کا اشارہ بھی نہیں حرور عشید صاحب نے عام پکنے کا اشارہ کیا اب عام بھی ملتان سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہ کھانا بھی آتا ادھر کا ہی کوئی بندہ کھائے گا کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ جی شکر ترین صاحب جو ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کوئی بنگلہ دیش مارٹل کھچڑی پکری ہے مجھے یہ بتائیں اس ساری گیم کے مجھے اگرچہ پتا نہیں ہے کچھ لیکن نواز شریف جو ایک مین پلیئر ہیں سینٹر فارورڈ ہیں اس جمہوریت کی ٹیم میں جو کہ گول کو کنیکٹ کرتے ہیں تو جو اگر اس کو آپ باہر بٹھا دیں کہ آپ ٹولپ مین ہیں اور باقی آئیں مونر صلی اللہ اور فلان کو وزیراعلا آپ تو بانٹ بونٹ کے بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب یہ اس طرح نہیں ہوتا ایک منٹ ہے ایک چیز ہے اس ملک میں کہ مارشلہ نہیں لگنا چاہیے مارشلہ نہیں لگنا چاہیے مارشلہ نہیں لگنا چاہیے مارشلہ لگا تو پھر مضامت ہوگی پھر ہم لڑیں گے یہ ہو گیا نا اب اب آپ مصر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں شوقت ترین صاحب کا اس وجہ سے ہوا کہ وہ نے کہا جی کہ وہ ماشاءاللہ جو خود نیگوسییشنز کر کے چلے گئے دوسری جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی جو بات بہت اچھی کہی ہے حارون رشید صاحب نے یہ میں اور تم جو اپنی اوقات سے باہر نکل گیا ہے نا اور اوپر سے بپرا ہوا شیر عدلیہ ان کے ہوتے ہوئے تو وہ ذرا تھوڑا سا وہ کیر ٹیکر شیکر ذرا چلنے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ بھاپ نکالنے کے لیے قومی سیملی آئیے رکھو میں ایسے بھی ڈمیز ہی آئیں بچائنگی کرتی کہیں کونے میں بیٹھ کرتی کہیں ایک میری آل سن لو نا اب سن لو صدر پاکستان جنابِ آصف علی زرداری صاحب کے دفتر میں اس وقت ان کی طرف سے جو لوگوں پہ نگاہیں رکھتے ہیں ہمارے اپنے پھر فرینڈز آف پاکستان جنہوں نے ہماری مدد کرنی ہے ان کی طرف سے ایک فیرست آئی ہوئی ہے کہ یہ ابھی تک چھے لوگوں کی فیرست ہے کہ جی انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا کرپشن کی انتہا کر دیا انہیں فارق کریں ورنہ آپ لوگ نہیں پہچتے ان کا نام کوئی بھی نام نہیں بتا رہا اگر آپ نام بتا رہے ہیں مامران شبیل صاحب ہمارے سینئر صافی دوست ہیں بزرگ ہیں یہ بھی ہمارے ان سے بھی سیکھتے ہیں کافی کچھ اسلام علیہم کامران صاحب میں اتنا بزرگ نہیں ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا میں تھوڑا سا آج در گئے ہوں کہ میں سب سے چھوٹا ہوں اس لیے آپ اپنے سے سب بڑھوں کو بزرگی کہوں گا اسی میں میری بچت ہے کامران صاحب ابھی نوازشی صاحب کی تقریر آپ نے سنی آپ نے دیکھی نہیں میں نے نہیں دیکھی لیکن آپ کو کچھ ہی اس کی مین کو کہیں سے اطلاع ملی ہو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے آج کہا کہ مارشاللہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں اگر آپ نوے ہزار جو لوگ جن کیدیوں کو چھڑا کے جو لائے تھا وہ پہنس ہی چڑ گیا اور جس نے بکٹی کو قتل کیا باقی یا آئین کو پعمال کیا اس کو تو گارڈ آف آن الرسلام پیش کر کے ہم نے بیجا تو ہم کیسے جو ہے اس ملک میں مارشاللہ کی حمایت کر سکتے ہیں یا مارشاللہ کو وہ ویلکم کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ تبدیلی جو اگر ہو وہ حصہ کیوں نہ ڈالیں وہ پولٹیکل لیڈر ہیں ایک دوسری بڑی پارٹی کے اور جمہوریت میں تو ہمیشہ انچائے آپ جہاں بھی دیکھ لیں پارلیمنٹری فارم جہاں بھی ہے انگلینڈ میں اگر لیبر پارٹی کے پاس آ جاتی ایک سریعت اور وہ ٹوری پارٹی وہ گرا سکتے ہیں تو فوراں گرائیں گے وہ وہ تو ایک ووٹ بھی اگر ہار جائیں دو تین اوپر نیچے تو ختم ہو جاتی ہے حکومت تو اس میں وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں اگر ایک جمہوری طور پہ کانسٹیوشنی اگر نو کانٹریس موو وہ لاتے ہیں تو ان کا حق ہے بلکل حق نہیں وہ حق تو ہے لیکن کامران شریف صاحب اس حق میں آپ کو لگتا ہے پاسیبل کہ ان کے ساتھ ایمکی ایم بھی جڑے گی مسلم لیکاہ بھی جڑے گی این پی بھی جڑے گی مولان فضل رحمان جڑیں گے تو تب جا کے یہ آئینی طریقے سے حکومت کی تبدیلی ہو سکتی ہے ورنہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ تبدیل نہیں کر سکتے تو کیسے ممکن آپ کو ایک صافی کے حیثیر سے ایک تجزیہ کار کے حیثیر سے آپ کو لگتا ہے یہ کہ یہ لوگ ان کے ساتھ آ جائیں گے دیکھئے وہ تو بہت بہت اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم جانتے ہیں آخر اتنے تو بڑے ہم ہیں کہ زرگ نہ ہو اس ملک میں تو کچھ بھی الٹا ہو سکتا ہے سورج دوسرے طرف سے نکل سکتا ہے بات یہ کہنے کی ہے کہ وہ تو دیکھی جائے گی جیسے بھی ہے لگتا نہیں کہ اے این پی خاص کر کے اے این پی چھوڑے گی پیپلز بارڈی کو ایم کی ایم کا کوئی مجھے پتہ نہیں لیکن وہ تو تب بات ہوگی میں تو صرف ایک پرنسپر پر بات کر رہا ہوں کہ جو میاں صاحب نے کہا ہے آج میرا خیال ہے بہت خوبصورت باتیں کہیں ہیں اور یہی کہنی چاہیے ایک ایسا کاملان صاحب آپ یہ بتائیے آپ کیا واقعی محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی بے پناہ اکثریت اوورویلنگ میجارٹی اب تبدیلی دیمان کر رہی ہے کہہ رہی ہے اینا فیز اینا نہیں میں یہ محسوس نہیں کرتا کیونکہ کوئی میرے پاس آلہ نہیں ہے جس سے میں یہ محسوس کر سکوں وہ تو جب جب الیکشنوں کا تب ہی پتا چلے گا یا ریلیز بار لوگ نکالیں گے پروٹیسٹس ہوں گی مجھے تو کہیں پروٹیسٹ نظر نہیں آ رہی ویسی اگر بات ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک بلڈٹس ہو رہا ہے بائی الیکشن تو ہو رہے نا جی کامران شفیص صاحب باغل وہ بھی تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے جی بائی الیکشنز ہو رہے نا اس ملک میں گزشتہ چار پانچ ماہ سے آپ دیکھیں بائی الیکشن ہاں تو کیا ہوئے کہ اگر آدمی بجارہ وفات پا جاتے ہیں اس کی جگہ بائی الیکشن ہوتا ہے بائی الیکشن ہے تو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کی جگہ ہوتا ہے تو اس کی کیا بات ہے لیکن اس میں بھی تو لوگ پارٹیوں کو ووٹ دے رہے ہیں نہیں لیکن اس میں تو نہیں اس میں تو اس میں ویسے میں مشتاق صاحب سے ڈسگری کرتا ہوں کہ ریسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے یہ بائی الیکشن میں کوئی بھی ہارے جیتے اس سے قطع نظر تو اس سے تو ہم یہ نہیں بنا سکتے کامران صاحب کے بہرحال آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اوورویلمنگ میجوریٹی تبدیلی کے لیے اتنی بے چین اور بے تاب نہیں ہے جتنا ہمارے جیسے لوگ شاید تی وی سپرینوں پہ اس کے بارے میں ملبلاتے نظر آتے ہیں جی کوئی ٹی وی میڈیا کچھ زیادہ ہی اس کو چھال رہا ہے میرے خیال میں آپ کا چینل تھوڑا کم دوسرے کوئی ہیں جو بہت زیادہ اور کے دو اخبار بھی آپ دیکھیں تو وہ یعنی وہ بتا رہے ہیں کس گھنچے کا خیر وہ خیر وہ جس کا بھی ہر ایک کا اپنی سپیس ہے جو بھی وہ جی ناظرین بکس ایک بریک کا بریک کے بعد پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے